ہمارے چلانے شئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گا لنگ کت کے بارے میں تو دیکھ یہ ہے کہ 18 روپے 70 روپے سے یہ سٹاک پہنچ چکا اور فائنلی آج سٹاک نے یہاں پر ایک موو دکھایا جو پوزیٹیو تیز ہے پہلے تو نیگٹیو نیگٹیو ہی جا رہا تھا تو تقریبا تقریبا ڈیٹ پرسینٹ کی تیزی لاؤ سے ہائی تک سٹاک نے دکھائی پچھلے پانچ دنوں کی بات کی جائے تو پانچ پرسینٹ کی گراوٹ ہے پچھلے ایک منت میں دو پرسینٹ کی گراوٹ ہے چھے منت میں چھہتر پرسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن ہے اگر گراوٹ کے سلسلیں کو نکال دے تو 112 پرسینٹ کے پوزیٹیو ریٹرن سٹاک نے نکال کے دیے ون یئر میں 86 پرسینٹ کے ریٹرن ہے میک شارٹ اپ سبی کے سامنے ہے فانیشلز کی بات کرتے ہیں تو بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ایکسپیکٹیشنز کافی زیارہ ہائی تھی اور اس سے پہلے پروفیٹ بوک ہوا تھا تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر بنے رہی ہے کیونکہ جب ریزلٹ کا ٹائم نزدیک آئے گا تو سٹاک میں تیزی آئے گی تو کہیں وہ شروعات ہو چکی ہے شاید کمپنی کا ریوینیو کوائٹر ٹو میں 145 پرسینٹ انکریز ہوا تھا نیٹ انکم 104 پرسینٹ انکریز ہوئی گلو ڈی پی ایس 102 پرسینٹ انکریز ہوا نیٹ پروفیٹ مارجن 101 پرسینٹ انکریز ہوا آپریٹنگ انکم 115 پرسینٹ انکریز ہوئی جو کہ بہت پیاری ہے تو اوورال لگا دیکھا جائے تو سٹاک نے اچھے ریٹرن آپ کو نکال کے دیئے ہیں ساتھ ہی ساتھ کمپنی کے فانیشلز بھی کافی زیارہ امپروو ہوئے ہیں اب یہاں سے تیزی کیوں آنے والی میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر ہم آ چکے ہیں الانکیت کے چارٹ کے اوپر تو میں دو تین چیز آپ کو بزا دوں کہ آج دو ملین کا وولیوم اگر ہم دیکھیں تو سٹاک نے جنریٹ کیا ہے جو کہ بہت پیارا ہے اور ایک چیز دیکھیں کہ سٹاک جو ہے وہ ایک باکس میں آپ کو ٹریڈ کرتا ہے نظر آئے گا جب بھی یہ اس باکس کو توڑتا ہے تو اس کے بعد اگلا ٹریڈ اٹھاتا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے اب میں اگر یہاں پر زوم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ سٹاک میں جو تیزی کیوں آ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی چیز کلیر کی تھی کہ یہ جو سٹاک ہے یہاں پر کافی زیادہ سسٹین کیا تھا تو چانسیز ہے کہ یہاں سے ایک باؤنس بیک ہمیں دکھائی دے گا تو جو فول تھا اس کے بعد وہ فول سارا چینج ہو گیا اور سٹاک یہاں پر ٹریڈ کرتا ہے نظر آیا اٹھارہ روپے ستر پیسے کے بعد اور لیکن وہ ہٹ ہونے کے چانسز ہے نہیں ہے پیشلی تین چر دنوں سے ہمیں یہاں پر سٹاک میں وولیم دکھائی دے رہا تھا میں نے سٹی ٹائم کہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں بدلنے والی ہیں اور وہی چیز ہوئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں سٹاک بلکل لو سے نیوٹرل پر آ چکا اور یہاں سے جو پہلا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا اس ٹرین لائن کے لئے جو کہ اراؤنڈ اراؤنڈ نکل کے آتا ہے اکیس روپے سارٹ پیسے کے بعد اگر سٹاک یہاں سے بھی بائنگ کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے آپ کا سٹاک لوز کم ہوگا لیکن اگر سٹاک یہاں سے اکیس روپے سارٹ پیسے سے اوپر کلوز دے رہتا ہے تو اس کے بعد ہنڈرڈ این وارن پرسینٹ ہے کہ یہ سٹاک بہت اوپر جائے گا اور تقریبن تقریبن آپ کو نانا کرتے بھی یہاں پر اٹھائیس روپے تک جاتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد بھی یہاں سے دس روپے کا جمتا ہوا ہم آپ کو دیکھ ہی رائے کلیر لی اس کے بعد اپجود سٹاک میں ہلکی فلکی گراوٹ آ سکتی ہے لیکن اوپر سٹاک اوپر جائے گا کیونکہ یہاں پر جب یہ اٹھائیس روپے کے اراؤنڈ پہ مہنچ جگا تب کمپنی کے کوارٹر تھری کے ریزلٹ آنے والے ہیں اور اس کے بعد سٹاک میں ڈیفینیٹلی اور زیادہ تیزی آئے گی کیونکہ انہیں آرڈر کافی زیادہ ملے تھے اور کمپنی کے فنڈیمنٹل بھی سوزر رہے ہیں تو لوگ یہاں پر انٹرسٹ لے رہے ہیں اور بائنگ کر رہے ہیں پھر بھی اس شیئر کو لے کے اگر آپ کی کوئی بھی قویری رہتی ہے جا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ آپ کو سب سے پہلے دکھائی دیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے آپ سب بھی سے معافی مانگتے ہیں گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو اس کی وجہ سے آواز تھوڑی الگ آ رہی ہے اس کے لئے معاف کیجئے گا پھر انفرمیشن میں کوئی بھی کمی نہیں ہے تو ابھی کے لئے دوستو بس اتنا ہی